آتنک بات پر پاکستان کی ایک بار پھر پول کھولی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس بار پاکستان کی پول انہی کے ایک نیتا نے کھولی ہے یہ خلاصہ کیا ہے پاک عدقت کشمیر کے نروازت نیتا شوکت علی کشمیری نے انہوں نے کہا ہے کہ پی اوکے کا استعمال بھارت کے خلاف آتنکیوں کو لانچ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جنیوہ میں آئے جیت ایک انتراشتی کارکرم میں شوکت علی نے کہا کہ پاکستان ایک اور تو آتنک کے خلاف لڑائی لڑنے کی بات کہتا ہے لیکن دوسری اور اس کے یہاں لشکر تیبہ کے آتنک کی کھلے عام گھومتے ہیں انہوں نے آتنک بات سے لڑائی کو لے کر پاکستان کی پول کھولتے ہوئے کہا کہ اس کی کتھنی اور کرنی میں بہت پرک ہے اس سے پہلے بھی پی اوکے میں پاکستانی سینہ کے ظلم و ستم کی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں لیکن آپ پی اوکے کے نرواست نیتا شوکت علی کی یہ بات اور صاف کر دیتی ہے کہ کس طرح سے پاکستان ادھکرت کشمیر میں آتنک کی کیمپوں کو پناہ دی جا رہی ہے آتنکیوں کو پالا پوسہ جا رہا ہے تاکہ بھارت کو زخم دیے جا سکیں یہ پہلے بھی صاف ہو چکا ہے کہ چاہے حجب المجاہدین ہو لشکر طیبہ ہو ایسے تمام آتنکی سنگٹھنوں کے کئی آتنکی کیمپ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کے ان علاقوں میں چلتے ہیں اس کے بارے میں انتراشتے سر پر بھی کئی ریپورٹس آ چکی ہیں اب بڑی بات یہ ہے کہ انتراشتے منج پر اس بات کے اٹھنے کے بعد ایک دباؤ پاکستان کے اوپر آتنک بات کے خلاف لڑائی لڑ رہے دنیا کے تمام دیشوں کو بنانا ہوگا اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس بڑے خلاصے کے بعد اس طرح کا کوئی دباؤ بنایا جائے حالانکہ امریکہ پہلے ہی پاکستان کو ہدایت دے چکا ہے یہ وہ اپنے یہاں چلنے والے آتنکی کی کیمپوں پر لگام لگائے پاکستان کے نرواسیت نیتا ہے شوکت علی اور انہوں نے انتراشتی منج پر یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان اوکپائیڈ کشمیر کا استعمال پاکستان آتنکیوں کو لانچ کرنے کے لیے کرتا ہے لرشکر کے آتنکی یہاں کھلے آم گھومتے ہیں میرے سیہوگی پرنے آپ کو زیادہ جانکاری دیں گے پرنے شوکت کا یہ خلاصہ یہ کتنا مہتپون ہے کیونکہ اس طرح کی کئی جانکاریاں پہلے بھی آتی رہی لیکن انتراشتی منج پر جب شوکت علی یہ بات کہتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہے اور آگے کیا اس کے پرنان دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں جیسا کہ آپ نے بھی کہا پرنے بہت مہتپون اس معنی میں بھی ہے کہ انتراشتی منج پر پہلی بار کھل کر اس طریقے سے پی اوکے کا وہ ساتھ سامنے آیا ہے آپ کو دھیانو تو کچھ وقت پہلے آئی بین سیون نے یہ دکھایا تھا کہ کس طریقے سے پی اوکے میں خاص اور پاکستانی قبضے والے کشمیر میں کس طریقے سے آزادی اور ادھکاروں کی مانگ کے لیے پردرشن چل رہے ہیں اب یہ پہلی بار انتراشتی منج پر کشمیروں نے یہ آواز اٹھائی ہے بلوسستان کے لوگ بھی اس کیسے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو پاکستان جو کی آتنکوات کے خلاف لڑائی کی بات کرتا ہے اسے اپنے گھر میں یہ دیکھنا ہوگا اور خاص طور پر انتراشتی منجوں پر جس طریقے سے پاکستان کشمیر کو لے کے بھارت کا حصہ ہے کشمیر اس کشمیر کو لے کے جس طریقے کی باتیں کرتا ہے اس کے بعد اسے یہ ضرورت ہے یہ آئینہ دکھاتا ہے کہ اسے اپنے گھر میں دیکھنی کی ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے وہاں آدھکانوں کا حنان ہو رہا اور جس طریقے کی شاکت علی نے آتنکواتیوں کو لے کے جس طریقے کی باتیں کی ہیں وہ صاف طور سے بتاتا ہے کہ پاکستان کا کافی دوہری نیتی کا چہرہ ہے دوگلا چہرہ ہے خاص طور پر آتنکوات کے معاملے میں کہ اپنے گھر میں اس بھارت سے خلاف جو آتنکواتی ہیں ان کو پناہ دی جاتی ہے انہیں پالا پوسہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے آتنکواتیوں کے قلاب بات کی جاتی ہے بہت بہت شکریہ پڑھنا ہے ہم جانکاری آپ سے لیتے رہیں گے